پیارے دوستوں آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو ایک بے بفا بی بی اور بفا دار بولنے بالے ایک عجیب توتے کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارے سائے کہ آپ اس باقیہ کو آخر تک ضرور سنیے گا اور بیڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا دوستوں ایک آدمی نے گھر میں بولنے والا توتہ پال رکھا تھا بیسے تو توتہ پنجرے میں بند رہتا تھا لیکن مالک سے بہت خوش تھا اور اپنے مالک کا وفادار بھی تھا اس کی بزہ یہ تھی کہ وہ آدمی اپنے توتے کا بہت خیار رکھتا تھا روزانہ اپنے کام پر جانے سے پہلے اس توتے سے ملاقات کرتا اور باپس آ کر اپنے توتے کے پاس ٹھہرتا اور اسے دانا پانی ڈالتا اور اس سے مجھے مجھے کی باتیں کرتا تھا توتہ اپنے مالک کے کام پر جانے کے بعد بہت اداس ہوتا اور باپس آنے پر بہت خوش ہوتا تھا کچھ بقت گزرا تو گھر میں بہت تبدیلی آنے لگی اس آدمی نے سادھی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے بقت اپنے توتے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا توتے کی مالکن یعنی کی اس آدمی کی بی بی توتے کا بہت خیار رکھتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتی تھی توتہ اپنے مالکن کو دیکھ کر سیٹی ہو جاتا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑتی اور توتہ خوشی سے جھوم اڑتا تھا ایک دن مالک کو دفتر جانے کے بعد کوئی اجنبی سکس کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ عورت اس اجنبی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی توتہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھلا کون ہے جو پہلی بار ہمارے گھر آیا ہے اور مالکن کے ساتھ گھر میں گھس گیا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ معمول بن گیا یعنی اکثر ایسا ہونے لگا جب توتے کا مالک اپنے کام پر چلا جاتا تو یہ آدمی اس کے گھر میں گھسا تھا اور اس عورت کے ساتھ سارا دن باتیں کیا کرتا اور عجیب عجیب سی حرکتیں کیا کرتا تھا پھر سام کو باپس چلا جاتا اس آدمی کے آنے سے وہ خوبصورت مالکن اپنے توتے کو بھول چکی تھی توتہ یہ منجر دیکھ کر بہت اداس رہتا تھا ایک دن وہ آدمی گھر میں آیا تو توتے نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اے آدمی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور یہاں کس کام سے آتے ہو وہ آدمی توتے کے اس سبال سے گھبرا گیا اسے معلوم نہیں تھا کہ توتہ اچھی طرح بولنا جانتا ہے یہ سن کر وہ عورت بہت پریسان ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ اگر توتہ یہ ساری بات میرے سوہر کو بتا دے گا تو میں اس کو کیا زباب دوں گی عورت نے توتے سے کہا کہ میرا بھائی ہے توتہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مالکن جھوٹ بول رہی ہے لیکن وہ خاموس ہو گیا اسے یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ میرے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے اس کا دل بز گیا اور وہ خاموس رہنے لگا اس نے کئی بار سوچا کہ یہ بات اپنے مالک کو بتا دوں کہ اس کی گیرموزودگی میں ایک اجنبی سکس گھر میں گھس آتا ہے اور سارا دن اس کی بی بی کے ساتھ گجار کر چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریسان نہیں کرنا چاہتا تھا بیسے بھی جس دن سے توتے نے اس اجنبی سے سوال پوچھا تھا بیسے بھی جس دن سے توتے نے اس اجنبی سے سوال پوچھا تھا اسی دن سے وہ اجنبی سکس گھر آنا ہی چھوڑ دیا اور خوبصورت مالکن نے پہلے کی طرح اس توتے کے ساتھ رہنا اور بات کرنا شروع کر دیا تھا توتہ پورے دن خسی سے چہ چاہتا لیکن ایک دن پھر اچانک وہ اجنبی آدمی اس کے گھر میں گھس آیا اور پہلے کی طرح خوبصورت مالکن کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیا توتہ کو بہت صدید گھسہ آیا اور وہ چلا چلا کر اس اجنبی آدمی سے کہنے لگا کہ اے بدبقت آج تو میں اپنے مالک کو بتا کر ہی رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر اس کی بی بی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہو تو وہ اجنبی آدمی توتے سے کہتا ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر تُو نے یہ بات اپنے مالک کو بتائی اس کے بعد توتے کی مالکن نے اس اجنبی کو ایک بیگ لا کر دیا اور اس نے توتے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا توتے نے بہت سور مچایا اور اپنے مالکن سے منتے کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو لیکن مالکن نے اس اجنبی آدمی سے کہا کہ اس توتے کو کہیں بیران جگہ لے جا کر مار دو آج کے بعد نہ یہ توتہ گھر میں ہوگا اور نہ ہمارے ساتھ کوئی خطرہ ہوگا وہ آدمی بیگ کو لے کر ربانہ ہو گیا توتہ بیگ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کاس میں انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یوں بے وسی کی موت نہ مرتا دراصل توتے کی خوبصورت مالکن بد کردار نکلی اپنے سوہر کے کام پر جانے کے بعد اپنے آسک کو بلا کر محکالہ کرتی تھی اور اسے یہ یاد نہیں تھا کہ گھر میں موجود توتہ انسانوں کی طرح بات کرنا جانتا ہے جس دن توتے نے اس عورت کے آسک سے یہ سوال پوچھا تو اس عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ توتہ بہت جلد اپنے مالک کو میرا کرتوت بتا دے گا اس نے اپنے آسک کے ساتھ مل کر توتے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا چلتے چلتے وہ اجنبی سخس اس جنگل میں پہنچ گیا اس نے توتے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دثمنی نہیں ہے مگر تم کو مارنا یہ میری مجبوری ہے تم ہمارے ملنے کا راج اس عورت کے سوہر کو ضرور بتا دیتے تو توتہ کہتا ہے کہ میں خود اس پنجرے سے آجادی چاہتا تھا تم مجھے اس پنجرے سے آجاد کر دو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ قید میں جاؤں میں اس جنگل میں آجادی کی جندگی گزاروں گا آدمی کو توتے کی بات میں بجن محسوس ہوا اور اس نے توتے کو مارنے کے بجائے آجاد کر دیا اور باپس اپنے گھر چلا گیا اگلے دن جب توتے کا مالک پھر سے کام پر جاتے ہیں تو توتہ اڑتے اڑتے اس کے پیچھے اس کے دفتر تک گیا اور اس کا دفتر دیکھ کر دوبارہ گھر آ کر اسی درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد بہی اجنبی سکس آیا اور اس کی مالکین کو لے کر کمرے میں گھس گیا جب توتے نے دیکھا کہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو توتہ بہاں سے جھٹ سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر کے کھڑکی پر جا کر بیٹھ گیا اس آدمی نے جب اپنا توتہ دیکھا تو حیران رہ گیا جلدی سے اڑھ کر توتے کے پاس گیا لیکن توتہ بہاں سے اڑھ کر باہر چلا گیا اور مالک اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا آدمی ہر صورت میں توتے کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے توتہ اپنے مالک کی گھر کی دیوار پر جا بیٹھا مالک یہ دیکھ کر بہت خوص ہوا کہ توتہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا توتہ کو کیسے پکڑا جائے آدمی توتے کے پیچھے اس کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا توتہ دیوار سے اڑھ کر کمرے کے درباجے پر جا بیٹھا توتہ دیوار سے اڑھ کر کمرے کے درباجے پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ آدمی بھی توتے کے پیچھے پیچھے درباجے پر چلا گیا اور یہ منجر دیکھ کر وہ آدمی توتے کو بھول گیا کیونکہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری بی بی ایک اجنبی کے ساتھ بستر پر تھی توتے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا تو توتے کے مالک نے اپنی بی بی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اس کے بعد توتے نے اڑان بھری اور نجروں سے اجھل ہو گیا دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ دلچسپ کہانی آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی اور آج کی اس کہانی میں ہم نے کیا سکھا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر کہانی اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں سیر ضرور کیجئے گا اور بیڈیو کو ایک دل سے لائک کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو موسیقی